کوسر نیازی کالونی کے قریب گجر نالے سے اس وقت صفائی کا عمل جاری ہے صبح سے جو ایف ڈیویو کی ہیوی مشنریز یہ اس نالے کو صاف کر رہی ہیں اور سالیڈ ویسٹ نکال رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو نالا ہے وہ بری طریقے سے سالیڈ ویسٹ میں بھرا ہوا ہے اور حالیہ دینے جو عیدے قربان ہوئی ہے اس کا بھی جو آلائشیں ہیں وہ اس نالے میں پھیکی گئی ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر لوگ کچھرہ عام طور پر پھیکتے رہے ہیں یہاں پر لوگوں سے ہماری بات بھی ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر جو کچھرہ پھینکنے کا یا کہیں پر رکھنے کا کوئی انتظام نہیں ہے اس وجہ سے وہ اسی نالے کو میں ہی کچھرہ پھینکتے ہیں اس وقت ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دور تک جو نالا ہے یہ تقریباً 18 کلومیٹر کے تک پھیلاوا یہ نالا ہے جس کے دونوں طرف اس وقت تجاویزات بن چکی ہیں اور یہ دیکھیں کہ جس سے آگے آگے بڑھتا جا رہا ہے تو یہاں پر ہمیں گھر بھی بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو اب یہاں کے مستقل رہاشی بن چکے ہیں کراچی کے اس گوجر نالے سمیت شہر کے تین نالوں کی جو ایف ڈیو سفائی کر رہی ہے پچھلے دنوں جو بارشیں ہوئی تھیں اس کے بعد وزیراعظم نے پاکستان فوج کو کہا تھا کہ وہ سیولین حکومت کی مدد کرے جس کے بعد انڈی اے میں کی وزیراعظم سید مرادلی شاہ کے ساتھ مذاکرات ہوئی تھی اور ایک جراز میں یہ فیصہ کیا گیا تھا کہ ایف ڈیو کو ان نالوں کی صفائی کا کام دیا جائے جو اس وقت ایف ڈیو نے یہ کام شروع کر دیا ہے شہر میں ان تین نالوں کے علاوہ کوئی ساڑھے پانچ سو کے قریب نالے ہیں جس سے آب او نکاسی کا جو نظام چلتا ہے اور یہ جو ساڑھے پانچ سو نالے ہیں یہ کی ایم سی اور ڈی ایم سی کے ماتحت ہیں اس کے علاوہ جو سالیڈ ویسٹ ایک بڑا مسئلہ ہے جو پھیک دیا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ نالے بلوک ہو جاتے ہیں حالیہ دنوں جو بارشیں ہوئیں اور کافی لاکھیں جو متاثر ہوئے اس میں یہ گجر نالے کی آس پاس کی جو علاقے ہیں وہ خاص طور پر متاثر ہوئے یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ جب بھی بارشیں ہوتی ہیں تو ان کے علاقے زیرہ آب آ جاتے ہیں اور یہ اوور فلو ہو جاتا ہے ایک دوسری وجہ جو صبح وزیر بلدیات ناصر شاہ کا کہنا ہے کہ جو وفا کی حکومت کا منصوبہ ہے گرین لائن اس کی تعمیر کی وجہ سے کئی جو نالے ہیں وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں اور پانی جو ہے وہ آپ پس کے جو قریبی آس پاس کی آبادیاں ہیں لائے گیا اور اس کے علاوہ جو کافی ایسے مقامات ہیں جہاں پر ان کا خیال ہے کہ پتھر ڈال کر جہان بوجھ کر جو پانی کو بلا کیا گیا حالیہ دنوں بھی جب یہ کام جب بھونسون کا اقتتام ہونے والا ہے اور آنے والے دنوں میں جو بارشوں کا ایک نیا سلسلہ کراچی میں داخل ہوگا اس سے پہلے سندھ حکومت اور ایفڈیو مگر یہاں پر سوال پھر بھی یہی آتا ہے کہ کیا یہ مستقل حل ہے کیونکہ بار بار تو یہ صفائی کی جاتی ہے مگر دوبارہ اسی جو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے بارے میں مہرین کا کہنا ہے کہ اس کے لیے مستقل صفائی کا عمل ہونا چاہیے اور مستقل مشینری اور اسٹاف کی ضرورت ہے تب جا کے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور دوسری اہم وجہ جو گھر قانونت جاویزات ہیں جب تک ان کو نہیں ہٹایا جائے گا اسی طرح سے یہ مسائل رہیں گے یہاں پر یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ اس پانی زیرے پینے کا پانی ہو یا نکاسی آب کا پانی ہو اس پر کئی سیاسی جماعتیں سیاسی کشید کی بریتی ہے پارلیمنٹ سے لے کر سڑکوں تک اس پر سیاسی بھی کی جاتی ہے اب مگر جب یہ مسائل کچھ قدر دیمے پڑ جاتے ہیں تو یہ سیاسی پارٹیاں دوسری طرف اپنا توجہ کر لیتی ہیں وہ مسائل اسی جگہ پر رہتے ہیں ریاض سویل بی بی سی کراچی موسیقی موسیقی